نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ڈیپ نالج میں آج کا ویڈیو دوستوں لرننگ کے بارے میں ہے سیکھنے کے بارے میں لیکن جب میں اس ویڈیو کو بنا رہا تھا تو میں اتنا خوش ہوا کیونکہ اس کے پہلے میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا تھا میں نے اپنی ویڈیوز میں بات کی ہے کہ ہر ایک انسان کا ایک خاص ٹائپ آف لرننگ ہوتا ہے کچھ لوگ پڑھ کر کے سیکھتے ہیں کچھ لوگ سن کر سیکھتے ہیں ان سب کا الگ الگ نام ہے اور ہارورڈ میں اس کی سٹڈیز ہوئی ہے لیکن دوستوں یہ ساری کی ساری چیزیں میتھ ہیں اگر آپ اپنے آپ کو جس لیول پہ ہیں اس سے بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ آج ایک ایسی چیز سیکھیں گے جو میرے لئے بہت مشکل ہے اور وہ ہے going out of style ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آج کی ویڈیو میں سٹیو مارٹن نام کے بہت فیمس ہولی ووڈ کے stand-up comedian ہے جو بعد میں جا کر سٹار بھی بنے بہت بڑے ہولی ووڈ کے سٹار بنے وہ ایک چیز avoid کرتے رہتے تھے ان کو پتا تھا ان کے career میں next step کیسے آئے گا لیکن اس activity کو کرنے سے وہ بار بار ٹالتے رہتے تھے procrastinate کرتے رہتے تھے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک خاص چیز بتاؤں گا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہو میرے پاس time management کی problem ہے اس لئے شاید آپ نے کچھ لوگوں کے courses join کیوں ہوں time management کا بر دوستو جو real problem ہے learning کی وہ time management نہیں ہے وہ ہے emotional management یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا یہ ویڈیو ایک series ہے جس کا نام ہے hidden talent جو کی Adam Grant کی book hidden potential سے لے گئی ہے اس کو میرے بچوں کے ساتھ میں ایک ایک word کو read کیا ہے اس کو explain کیا ہے اور اس کے اوپر commentary دیئے تو اگر آپ اس پوری series کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ number ہے اس پر contact کر سکتے ہیں یا تو ہمارے website dkbrains.com پہ جا کر کے check out کر سکتے ہیں تو بہت time waste نہیں کرتے ہیں آئیے شروع کریں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اس series میں جس کو ہم کہتے ہیں hidden talent hidden talent کل یاد ہے ہم لوگوں نے کیا سمجھا تھا کیا سمجھا تھا کل کل ہم نے polyglods کے بارے میں پڑھا تھا polyglods کے بارے میں پڑھا تھا یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ایک دو تین چار بھاشا نہیں multiple types of بھاشا جانتے ہیں اگر کوئی نئے بھاشا سیکھنی ہو تو جلدے ہی سیکھ لیں گے بلکی مہینے کے اندر صحیح کہا یہ لوگ جو پیدائشی جو بھاشا جانتے ہیں اس کے علاوہ ان کو چار پانچ چھے بھاشایں آتی ہیں اور وہ بھاشایں دسیوں سال میں نہیں جانتے کچھ ہی مہینوں میں سیکھ لیتے ہیں ان کو بولتے ہیں polyglods اور یہ کیسے کرتے ہیں polyglods یہ لوگ discomfort کو سواگت کرتے ہیں خوشتے ہیں اور ایک منٹ embrace کرتے ہیں سیکھ کرتے ہیں اور amplify کرتے ہیں discomfort کو ہمیشہ uncomfortable situation میں وہ comfortable نہ سیکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو جان بجھ کے مشکل situation میں ڈالتے ہیں اور یہ وہ اس چیز کو بار بار کرنے میں ان کو اچھا لگتا ہے سیکھتے سمیں ہمارے پاس دو option کوئی مشکل چیز اگر ہے تو اس کو بچنا کوئی آسان چیز ہے تو اس کو کرنا اور یہ امید کرنا کہ جیسے آج گریما ہی بھول رہی تھی کہ بزنس کی WBX کی سیریز میں کوئی آسان بک ہے کیا تو وہ ایک طرح سے avoid کر رہی تھی جو polyglot کرتے ہیں تو آج ہم لوگ پڑھیں گے going out of style کی کس طرح سے اگر آپ اپنا talent کھوجنا چاہتے ہیں تو آپ کو out of style ہونا پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے style اور اس کے اندر سے کیوں باہر جانا ہے سمجھتے ہیں there is a popular practice in schools that has dissuaded many learners from seeking discomfort کہہ رہے ہیں کہ schools میں ایک بہت ہی famous practice ہوتی ہے اس کی ویل سے جو لوگ سیکھتے ہیں school میں جو پڑھتے ہیں وہ لوگ discomfort سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کو لگتا ہے جہاں مشکل ہو اس سے اپنے آپ کو بچو اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اس کو یہ ایک practice چال ہو ہی تھی ایک problem کو solve کرنے کے لئے american education system میں ایک problem تھی کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے سبھی جگہ پر یہ problem ہے تو اس کو solve کرنے کے لئے یہ ویلہ practice چال ہوا تھا for decades many schools were run like assembly lines in factory دسیوں سال سے جو amerika کے schools تھے اور ابھی ہمارے india کے schools بھی ایسی چلتے ہیں assembly lines in factory اسے factory میں گاڑیا بنتی ہیں assembly line پر ایک motorcycle بنتی ہے جیسے آپ کے آفیس میں factory میں بنتا تھا ایک سامان ہوا اس کے در میں کچھ چیزیں add کر دیں پھر آگے گیا پھر ساری گاڑیاں ایک جیسے ہی بنتی کوئی بھی گاڑی دوسرے سے لگ نہیں ہوتی تو ایسے بچے بھی پڑھائے جاتے تھے دسیوں سال سے ایک اور بنالو بس یہاں سے ہم نے تیار کر دیا دسویں بارویں کر دی اس کے بچے نکلا اور اس کو train کر کے use کر لوں بچوں کے الگ strength ہوتی ہے کسی بچے کو maths پسند ہوتا ہے کسی کو language پسند ہوتا ہے اس کے باوجود بچے بچے بچارے uniform knowledge لیتے تھے سب کو سب کچھ پڑھنا ہے ایک جیسے کپڑا پہنتے uniform uniform سمجھتے نا uniform ایک ہی جیسے کپڑا پہنتے ایسے ان کو ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے standardized lessons ہوتے ہیں ایک lesson ہے جو سب کو پڑھنا ہے اور standardized lectures ہوتے ہیں وہی lecture سب کو سننا ہے in 1970s a new wave of thinking appended the world of education لیکن پھر 1970s آیا اور ایک نیا type of thinking آیا جس میں education کو بدلا گیا اور thinking method میں 1970s جو نئی چیز ہوئی وہ یہ بچے سیخ نہیں پھا رہے ہیں کیونکہ جو method of instruction ہے جو ان کو پڑھا رہے نا وہ ان کے حساب سے نہیں ہے tailor ڈر کپڑے بناتے ہمارے حساب سے بناتے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سائز کا کپڑا سب کو پہن نا ہے ایسے ہی ایک ہی سائز کا اگر آپ سب بچوں کو پڑھا ہی دو گے تو بچے seat نہیں پائیں گے the cognitive mode in which they were best at acquiring and returning information ہر بچے کا cognitive mode ہے cognitive mode مطلب cognitive ہاں سوچنے سے بھی زیادہ اس کو اسی طرح کی چیزیں دکھنی چاہیے اسی کے style میں اگر کسی کو جیسے ہاں آپ کی famous film کمفو پانڈا کمفو پانڈا کو سکھانے کے لیے کھانے کا استعمال کیا گیا کارٹون فلم میں وہ کھانا بہت اس کو سکھاؤ گے تو یہ لوگ مانتے تھے کہ بچے اچھے سے سکھیں گے اگر کوئی نیا concept ہے اور وہاں پر verbal learner type کا کوئی لڑکا ہے verbal learner مطلب جو بول بول کے سنتے ہیں ان کو تو پڑھ کے سناؤ اور لکھ کے بتاؤ یہ خاص type کے بچے ہیں ان کو بول لیں گے verbal learner visual learner جو ہوتے ہیں ان کو آپ image دکھاؤ diagram دکھاؤ اور chart دکھاؤ تو آپ لوگ کس میں آئیں گے verbal learner میں آئیں گے یا image learner میں آئیں گے شریش تم کس میں آؤ گے فوٹو سے جلدی سیکھتے ہو کی words پڑھ کے جلدی سیکھتے ہو پتہ دوں سے سیکھتے ہیں verbal ان کو آپ پڑھ اور لکھ کر سکھائیے جو لوگ visual learners ہیں ان کو image photo دکھائیے ان کو diagrams دکھائیے اور charts دکھائیے آچھا تیسرے type کے ہوتے auditory learners سننے والے learners ان کو کیوال اگر دکھائیں گے فوٹوز دکھا دیں گے نہیں سون میں آئے گا ان کو وہ چیز کو سنائیے سننا چاہیے ان کو loudly سننا چاہیے یہ تو ہو گیا auditory learners اس کے بعد ایک ہوتا ہے kinesthetic learner kinesthetic مطلب نہیں بتا kinetic energy کیا ہوتی ہے جو touch سے feel کرتے جن کی body move کرتی ہے brain language جیسے brain language ہوتی ہوتی اندھوں کی ہوتی ہے لیکن ایسے ہی بہت schools میں مجھے یاد ہے ہمارے school میں ایک طریقہ بتایا گیا بچوں کو اگر آپ دکھانا چاہتے ہو circle کیا ہوتا ہے circle تو خلی گول دیوال میں بنا دو white board پہ black board پہ گول من بنا دو ان کو circular چیز لاکے دو گول ہاتھ میں دو تو سمجھ پائے گا اس بھی سنا سکتے ہو ان کو لکھ دکھا سکتے ہو لیکن جب ہاتھ میں ایک ball دو گے تو ہوگی kinesthetic learning اب اس ہی میں touch ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ acting کرتے ہو body movement سے ایک آدمی جب بولتے ہو man walked to market تو walk سے کیا مطلب ہے چل کے دکھاؤ میں اس کے بعد ہم لگ verbs بولتے تھے eat تو مطلب نہیں بتانا ہے کر کے دکھانا ہے تو eat مطلب ہاتھ ایسے ہلاو walk تو چل کے دکھاؤ cry تو چھیک کر دکھاؤ تو acting کر کے ان کو سکھاؤ تو یہ تھا kinesthetic learning اور جب یہ چیز آیا بتایا گیا کسی نے research کر بتایا تو یہ بہت famous ہو گیا explode ہو گیا popularity میں parents کو لگا رہی تو کمال کی چیز ہو گئی میرا بچہ جیسا ہے اس کو ویسے سکھا پوری دنیا میں 89% مطلب 90% لوگ teachers یہ مانتے ہیں کہ بچے کے حساب سے یہ چار پانچ حساب ہیں دیکھنے والا سننے والا kinesthetic یا وربل اسی کے حساب سے اس کو پڑھائی جانا چاہیے بہت سے بچے ہمارے آتھر کو بولتے ہیں ہم کو کتاب ہم نہیں سن ہاتی ہم اب کتاب سے بھی پڑھ سکتے بھائی there is just one small problem with learning styles تو ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو کسی style میں ڈالیں اور اسی style کو follow کرنا چاہیں لیکن اگر آپ اپنا talent خوجنا چاہتے ہیں تو ایک problem ہے یہ جو learning styles ہے اس میں problem ہے دیارہ myth یہ جھوٹ ہے پوری دنیا میں سبھی schools بچپن سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں اور بچے اپنے talent نہیں کھوچ پا رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ myth ہے ایک طرح سے جھوٹ ہے اس چیز کو school وں میں 10 سال سے use کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک team تھی researchers کی جو جا کر بچوں کا research کیا کیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے بچوں کو دو پارٹ پر ڈیوائیڈ کیا گیا ایک کو تو سب کو ویسے پڑھا گیا نورمل طریقے سے پہلے پڑھاتے تھے اور دوسرے گروپ کو الگ الگ style میں پڑھا گیا اور دیکھنے پڑھائی میں تو یہ بڑی striking چیز تھی ہم دسیوں سال سے پیسہ کھرچ کر ہم نینے طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور کوئی تم پڑھ سکتے ہو تم کو کائنیس طریقے سے نہیں سکھا جائے گا ایک ہی بچے کو stamp کر اس طریقے سے اس کو پڑھائیں یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ رہے ہیں اب ہم کو معلوم ہے کہ آپ سب کی الگ لگ preference ہوتی ہے کوئی سن کے پڑھنا چاہتا ہے کوئی دیکھ جو چیز میری strength ہے میں اسی کو follow کر رہا ہوں لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے جو آپ کی weakness ہے اس کو improve نہیں کر پائیں گے نہیں سمجھے دو ہاتھ ہے زیادہ اچھا ہاتھ کون سے چلتا ہے دہینا تو اس ہی کو چلا اس کو اس کو ایسے جو style آپ کی ہے اگر what makes you comfortable but it isn't necessarily how you learn the best یہ نئی چیز بتا چلی مجھے the way you like to learn makes you comfortable جس طریقے سے آپ پڑھنا پسند کرتے ہو it makes you comfortable اس سے آپ comfortable ہو جاتے ہو but it isn't necessarily how you learn the best لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی طریقہ مجھے زیادہ منت کرنی پڑے گی اب دیکھئے اس example سے ہم لوگ سیکھیں گے ویبھو بھی سیکھیں گے شریش بھی گریما بھی بہت لوگ سیکھیں گے آپ لوگ سیکھیں گے سٹیو مارٹن نام کا ہولی ووڈ کا بہت فیمس کومیڈین ایکٹر ہے وہ سیکڑوں کروڑ روپے کماتا ہے ہولی ووڈ کا بہت بڑا سٹار اس کی کہانی سیکھیں سٹیو مارٹن نے جب پہلی بار کومیڈی کرنا شروع کیا سٹیج پر جاتا تھا اور کومیڈی کرتا تھا تو بومڈ اور ہو گیا مطلب فلوپ کوئی ہستا نہیں تھا کوئی تالی بچاتا تھا چھوٹکلے دی i was not naturally talented steve بولتا ہے میں بچپن سے talented تھا نہیں شروعات کے دلوں میں جو لوگ اس کو کام بیتے تھے اپنے theater میں بلاتے تھے اور کومیڈی کرواتے تھے گلتی کرتی ساتھ کو بلا کے کوئی نہیں ہستا فلوپ ہو گئے ہمارے ٹکٹ برباد ہو گئے دوبارہ لوگ بلتے اس آدمی کو بلاوگ ہم نہیں آئیں گے if you think about how great performers master their craft it seems natural that they would learn through listening watching and doing اب اگر کوئی آدمی stage پر کوئی show کر رہا ہے تو آپ کو لگے گا کیا سن کر دیکھ کر اور کر کے acting کی بات چل رہی ہے acting پرانے زمانے دلیب کمار دلیب کمار بھی تراجری king بہت اچھ اٹر تھے آمیت بچھن بھی کچھ چیزیں کوپی کیا کرتے اور شاہرک خان بھی کوپی کرتے کوپی کر کے سیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ جب بھی کوئی آدمی چیزیں سیکھے گا سن کر دیکھ کر اور کر سیکھے گا اور یہی سٹیو نے کیا دوسروں کا material کو دیکھتا تھا اور پھر اپنی کچھ کہانیاں اس میں مکس کر دیتا تھا اور پھر جو کچھ پورا بناتا تھا اس کو ہی ڈیلیور کرنے کرنے کے بار بھی اس کے performance میں کوئی قسمت نہیں کھولی ایک دن تو بچارہ ایک رات کو شو کر رہا تھا کسی ہوتل میں پانچ منٹ ہو گئے کوئی بندہ ایک بار بھی نہیں ہسا اور کومیڈی میں یہ بڑی خراب چیز ہے کبھی آپ لوگ آپ لوگ کو بھی ہونا چاہیے آپ لوگ میٹنگ کروانا چاہیے مجھے میں لیتا ہوں میٹنگ تو سب بیٹھتے اور ہستے ہیں میں کچھ چھوٹکلا بلیتا ہوں کبھی آپ میٹنگ کر کے دیکھو پانچ منٹ تک بولو اور لوگ ایسے کرتے تو بڑا گصہ آتا ہے کہ میری بات دھیان سے نہیں سن رہے ایسا ہی ہوتا ہے سکولوں میں تو ریچر بلد لوگ دھیان دو بورڈ پر اور بچوں کو نہیں مزا رہا ہے تو پانچ منٹ تک کوئی ہسا نہیں اور پانچ منٹ اور اس نے اٹنگ کیا کوئی نہیں ہسا اور پانچ منٹ گیا کوئی نہیں ہسا اور پانچ منٹ سٹیج پسین آرہا ہے بیس منٹ تک وہاں پر چکل بتاتا رہا اور ایک چکل بھی نہیں چکل مطلب کوئی مسکرہ کوئی خاسی بھی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھنا سننا اور کرنا اس کی گروت نہیں کر رہا تھا ایک اور طریقہ ہے کامیڈی کرنے کا لیکن سٹیو نے کہا وہ میرے بس نہیں تھا میرے اور بڑی بمی کے بیچ میں ان کے لئے لکھنا آسان ہے لیکن وہ بولتی ہے میرے پاس کچھ بات نہیں لکھنے کو میرے لکھنا بہت مشکل ہے لیکن میرے پاس بات بہت ہے تو کہتا ہے ایک چھوٹکلا لکھنا سوچ بہت مشکل تھا اچھا مان لیجے آپ لوگوں میں کوئی لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ لکھنا بہت مشکل ہے تو آپ اکیلے نہیں بہت سے لوگ کو یہ لگتا ہے اور بات بھی سچ ہے لکھنا بہت مشکل کام ہے بلکہ دنیا کے جو سب سے اچھے اچھے رائٹر ہیں ان کو لکھ دو بڑے پاپا چل رہے آئے ایک سائز کرنے کے لئے میں بلتا کل کر لیں گے جیسے jumping skipping یہ سب ہوتا ہے ایسے ہی لکھنا بھی مشکل کام ہے پرو کریسٹینیشن is a common problem whenever you are pushing yourself beyond your comfort zone ہم لوگ ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جو ہمارے comfort zone میں آتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جو ہمارے comfort zone سے باہر ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے procrastinate کریں گے سنائیں procrastination کیا ہوتا ہے کب سنا کہاں پہلی بار سنا تھا اس سے بھی پہلے میں نے پڑھا تھا procrastination زینوگا میں سب سے پہلی بار پہ نے procrastination زینوگا میں پڑھا تھا ایک single word جس کا مطلب ہے ٹالنے کی habit چیزوں کو ٹال کوئی کام ہے جو آپ کو کرنا ہے لیکن آپ بولو کہ کل کر لیں گے تو جو بھی چیز آپ کے comfort zone سے باہر ہوگی آپ اس کو کیا کریں گے شریش کیا کریں procrastinate کریں ایک بہت اچھے blogger جو لکھتے ہیں انٹرنیٹ پر tim arban اس نے جا کر اس کے لئے لکھا تھا ہمارے ilon musk کے لئے کچھ کچھ لکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ کام ملتا ہے تو آپ کے brain میں ایک بندر active ہو جاتا ہے اور وہ آسان آسان کام کھوج لے گا بس آس کام ہو گیا مشکل والا کل کل ڈال دے گا اور وہ آسان کام کر کے اس کو gratification ملتا ہے کام تو کر لیا نا مان لیجئے آپ کے پاس دو کام ہے ایک آسان کام اور ایک مشکل کام تو اس سمیہ آپ کو بتا کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا کھالی بیٹھو ابھی کیا ہوتا ہے جب سے phone آگئے ہیں تب سے ہر آدمی کام کرتا ہے کام ہی کرتا ہے phone کے ساتھ کام کرتا ہے کہہ رہے ہیں آپ کو دکھانی ہوگی جب آپ کام نہیں کروگے ایسے بیٹھے رہوگے دیس منٹ کے لئے پندر منٹ کے لئے اس کے لگے گا چلو کچھ کراتے ہیں آپ کے پاس کوئی عزت ہو اس کو آپ ختم کرو آپ اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہو جیسے آج کل ہی گریمہ نے مجھے کہا ویڈیو ایک لاکھ پہنچ جائے دس لاکھ مل جائے تب میں تالیہ بچاؤ اور سب جا کے لیکچر دوں کہ کیسے انسٹرگرام کے لئے بنائی جاتی ہے میں کچھ کیا نہیں لیکن دیکھا جائے تو میں نے کیا بھی تو یہ کہہ رہے جب آپ کے پاس کچھ ٹیلنٹ کھوجنا ہے تو اپنے آپ کو جان بج کے ایسا کام دو جو مشکل والا ہے آسان والا کرو آسان والا کروگے تو تمہارا self esteem تمہاری عزت قائم رہے گی ہم کر تو رہے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں اور کتنا جان دے دیں گے یہ نئی چیز ہے بہت سے لوگ کو پاس ٹائم نہیں ہے ہم اپنے emotion کی وجہ سے ٹالتے ہیں کیونکہ ہم کو شرم آتی ہے وہ خراب چیز کرنے میں وہ چیز کریں گے جو مشکل ہے جب خراب ہوگا تو کیا ہوگا پھر شرم آئے گے تو ہم شرم نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم ٹال دیتے ہے ٹائم تو بہت ہے مارے پاس لیکن وہ خراب کام نہیں کرنا ہے جب آپ ٹال رہے ہو تو آپ محنت نہیں آئید کر رہے ہو آپ کرتے سمیں جو آئے گی مانگ لو یہاں کھڑے کھڑے انوچ نے انوچ تھا نا ہاں ایک دن وہ آئی تھی گوڑیا گوڑیا بھائیا وہ نکھ آنج بولو گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ اب انگریزی میں ایک سنٹینز بولو بولو مائی نیم اس آنج شکلا آنج مار شکلا آنج 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 مار آنج تین لوگ مرے ایک وکیل ایک ڈاکٹر اور ایک فلم میکر بھگوان کے پاس گئے تو تینوں ایک شپ پہ تھے شپ ڈوب گئی تو اس پہ تینوں مر گئے تو بھگوان وہاں تھے کون تھے جو سا آپ کتاب کرتے سب کا لیکھا جھکا کرتے تینوں کو بھگوان کچھ سوال پوچھتے ہیں پہلے ڈاکٹر کو پوچھتے ایک سوال کا جواب دو تو تمہیں سوارگ ڈاکٹر سے سیمپل سوال پوچھ لیا کہ باڈی میں کون کون سے آرگن ہوتے ہیں کڈنی کا کیا 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 کھٹ بتا دیا اس کو بھیج دیا سوال پھر فیلم اگر کو بتاؤ اچھا انڈیا میں یا دنیا میں ٹاپ ٹین فیلم کون 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 سی تھے بتا دیا پھر وکیل کو پوچھ بتاؤ بھائی تم تمہارا سوال کا جواب بتائی بتائی تو جس ناؤ میں وہ ڈوبا تھا اس میں بہت سے لوگ دو ہزار لوگ مر گئے تھے ٹائٹنک میں یہ چھٹکلا بلکل غلط ہو گیا اس کو کٹ ہی تنا بھیکار چھٹکلا ہے ایک بہت اچھا پنچ چھٹکلا تھا سنانا چاہتا تھا اور میں دکھانا چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک بہت ہی خراب چھوڑ دینا پبلک کو مت کافی سمیں تک سٹیو مارٹن نے اپنے چھٹکلے لکھی نئی اوائیڈ کرتا تھا کہتا تھا کہ آخر جب آدمی کیوں بیٹھ کر کے اپنی کہانی چھٹکلے لکھے کسی اور لے کر آرام سے بھیج دو اس کو اون سٹیج امپروائز کر دو جب بھی اوائیڈ کرتا تھا تو اس کی پاور آف ہیبٹ نام کی کتاب تھی چارلز ریکی اس میں شریش ایک بہت بڑی مومنٹ ہے پوری دنیا میں اس کو بولتے ہیں اے 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 ٹرپل اے الکوہولک انانومس یہ گروپ پوری دنیا میں چلتی ہے اور اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو شرابی لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت فلموں باتیں ہیں کہ میں دس دن شراب نہیں کی پیس دن نہیں پی اور ہر ایک شرابی کو ایک سینئر آدمی ملتا ہے جو خود شراب چھوڑ چکا ہے تو اس کو سکھاتا ہے کیسے شراب چھوڑے تو اس کی بہت بڑی گروپ بن گئی دنیا میں اس کو شروع کرنے والا کون تھا ایک آدمی جو خود شراب پیتا تھا اور اس کو ایک دن بھگوان عیسی مسیح دکھے پرگٹ ہوئے سچ مچ میں اس کو experience آیا اور اس کے بعد اس کو یہ سمجھ میں آگیا کہ یہ میرا purpose ہے کہ دنیا میں شرابیوں کیلئے کچھ کروں اپنے بھی شراب چھوڑوں اور دوسرے کو بھی چھوڑوں تو یہ آکاش ماری ہوئی کنش کو کنش کو آکاش ماری ہوئی تھی بانو میں دیو کی کا بیٹا اور آٹھوہ بیٹا مارے گا پھر بھی اس نے سب بچوں کو مرباد دیا تو آکاش ماری ہے کہیں ایک طرح کا revelation تھا پہلے ڈر گیا تھا تو ایسے ہی سٹیو مارٹن کو ریولیشن ہوا کہ اگر اسے سکسسفل ہونا ہے تو اس کے لکھنا پڑے گا پتہ نہیں اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے کہیں پڑھا ہوگا کسی نے بتایا ہوگا کہ مجھے خود لکھنا پڑے گا تو سٹیو نے خوب محنت کیا اپنے comfort zone سے باہر جانے کیلئے میں خود چھٹکلے لکھنا سیکھا پھر اس نے دیکھا کہیں پر ایک variety show ہو رہا تھا جس میں رائٹر چاہیے تھے اس نے نام دے دیا کہ میں بھی رائٹر ہوں اس کا accept نہیں ہوا i didn't know how to write steve told me the head writer took a chance on him anyway he had seen steve play banjo found him quirky and paid him out of his own salary پھر اس کو نوکری مل گئی کیونکہ اور اچھے رائٹر تھے نہیں کیونکہ جو آدمی نے اس کو نوکری پر رکھا تھا اس کے پاس کوئی اور شو دیکھا تھا banjo بجاتا تھا اس کو نوکری بھی دیتا اور پیسہ دیتا تھا سیلی دیتا when steve was asked to write an intro for a bit he froze اس کے بعد اس کو بولا دیتا رائٹر ہو انٹرو لکھو انٹرو مطلب انٹرو مطلب انٹرو شروعات کا پارٹ لکھو وہ فروز ہو گئے اور وہ لکھ نہیں پایا دن بھر نہیں پایا پھر اپنے دوست کو فون کی آرے یار ایک چھوٹکلا سنانا مجھے کومیڈی کرتا تھا سٹیج پر رائٹنگ was a slog لکھنا آسان نہیں تھا رائٹنگ کیا تھا slog مطلب گھسٹ بھائٹھے نہیں ہو رہا ہے سمجھے میں نہیں آرہا ہے کیا کرنا ہے اس ایڈیٹنگ کا کام بہت سلوگ ہے لیکن دھری دھری وہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو رہا تھا اور اسی بیچ میں جب کامیڈی کرنے جاتا تھا بلکل بیکار کامیڈی کرتا تھا تو اس کا جو ایجن بولتا تھا دیکھو بھائی تم کامیڈی کامیڈی کر پاؤ گے تم جب آپ کامیڈی کرتے ہیں ایک سٹائل ہوتا ہے کامیڈی کرنے کا تو جب آپ خود لکھتے ہیں تو دماغ میں وہ لکھائی کو سوچ نہ پڑتا ہے تو اس کو بولنا آسان ہوتا ہے اب جب لکھتا تھا کاغذ پہ تو کچھرہ ہٹانا پڑے کیونکہ ہوتا یہ ہے جیسے اکثر کہتے ہیں اور بہت صحیح بات ہے don't tell show مطلب چھٹکلے کو یا کسی بھی کہانی کو بتاؤ مت دکھاؤ کوئی چھٹکلے یاد ہے جیتما کم شبدوں آلا بہت کم شبدوں آلا آج شریش کے سکول گئے ہم لوگ اور وہاں پر ان کی جو مینم ہیں سامنے بھا بھا آپ نے کیوں میری بات بتا دی اس سین میں اگر آپ وہاں ہوتے تو بہت ضرور ہستے میرے بتانے سے آپ نہیں ہس رہے ہاں جب شریش کی بارے میں بول رہا تھا تو بتانے کیوں بتاؤ میرا بیٹا ہے میں کیوں اس کی پول کھول اس نے مجھ سے اپنا پر سوال پوچھا تھا اور ایک اور چیز ہوئی آج میم آئی ان کو بی بڑا خراب لگا ہو کہ میں پہنچ گیا پی ٹی ایم تھی نا تو آئی اور سر اس کی پیپرز تین کی میم دیکھتا کہ بلکل نہیں مسکر آئی آم طور پر سال پھر پڑھا ہی نہیں کی اب سب پتا چلے گ اور میں دیکھتا رہا میم یہاں سے گھومتی رہی اپنا کاغو چلے کر پھر بلکتی سر اس میں ریمار پی دے دیجی گا تو اس میں نے دیکھا جو ریمار لکھا تھا good bad need to improve parents لکھا تھا میں نے ریمار چلے گئی اس پورے چیز کو اگر بتانا ہو تو بڑا مشکل ہے خوب پوتھ ہی لکھنی پڑے میڈم وہاں کھڑی تھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا لکھنا ہو تو بہت زیادہ لکھنا پڑے گا اور اگر کسی کو بتانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا trim the fat چربی نکالنی پڑے کچرا ہے اور نکالنا پڑے گا اگر لکھتے ہیں تو میں نے دیکھا بہت سی کتابیں ایسی ہوتی بھائی پڑھتے رہو کام کی چیز نکل نہیں نہیں لکھا ہوا ہے بہت اب چونکہ وہ لکھتا تھا لکھنا زیادہ لکھنے سے اس کو یہ سمجھ میں آگیا کہ کیسے اپنی humor کو basic elements میں لے آئے جو چھٹکلے ہوتے ہیں آپ کبھی اوشو کے چھٹکلے سنیں گے آپ ان کا ویڈیو سنیں گے ایترم سیریس ہو کر ملنا نصر الدین نے یہ کیا اور وہاں گیا آج بھی جو زیادہ تر چھٹکلے سن رکھے ہیں یاد process of jotting noun جو آپ لکھتے ہیں تو ایک painful process ہے اور اس میں آپ چھٹکلے humor میں ڈالنا پڑے جیسے آپ پیکنگ کر کہ جانا ہے تو کم سے کم سامان لے جانا پڑے ہم کو لگتا ہے یہ بھی رکھو یہ بھی بتاتے ہیں تو کم سے کم چیزیں بولنی کلر پنچ لائن بتائی جاتی ہے پنچ لائن والا کوئی چھٹکلا بتاؤ یار یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا آئی ہانڈ این سکرپ لاشت یار سٹوڈیو چینج وان ورڈ دو ورڈ دی چینج واز آن پیج 87 اچھا یہ بہت لیکھک ٹائپ کا چھٹکلا ہے اس لئے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا بلتے ہیں میں نے سکرپ لکھی ایک فلم کا سین لکھا اور جو سٹوڈیو تھا انہوں نے ایک ورڈ بھی نہیں چینج کی ہے didn't change one word the word they didn't change was on page 87 نہیں سمجھ نا جیسے کی میں شریش کو اور بیبا کو کام چلو بھئی آج کھانا تو بناوگی اور جو کچھ انہوں نے کھانا بنایا اس کو ہم لوگوں نے بدلا نہیں اس میں سے ایک روٹی بھی نہیں بدلی تو جو ایک روٹی نہیں بدلی تھی باقی تو بدل دیا تھا ساب روٹی ہم نے بدل کر کسی اور کی روٹی کوئی اور مارکیٹ سے کھانا لکر آئے تھے لیکن ایک روٹی جو نہیں بدلی تھی ہم نے کھایا نہیں گائے کو کھلا دیا by 1970 سٹی was the most popular stand-up comedy in America اور 1970 تک میں سٹی مارٹن America کا سب سے famous comedian ہو گیا اور جب وہ national tour میں جاتا تھا پورے الگ شہروں میں خوب ٹکٹ بکھتے تھے اور اس کے جو comedy album بدی تھی gold کے platinum hit کرتا تھا 10 20 دن سارے show اس کے فل ہوتے تھے اور اس کے بعد اس نے بہت بڑا show تھا saturday night live اس میں بھی stand-up comedy کیا تھا along the way he grew up loving writing لیکن اسی process میں اس کو لکھنا پسند آگیا پسند نہیں تھا اور اسی کے وجہ سے اس کے لیے acting کا بھی درازہ کھل گیا Hollywood میں اگر یہ سب نہیں سکھا ہوتا پسند کیا ہوتا تو اس نے Hollywood میں خود کی movie نہیں لکھی ہوتی اور خود کی movie بنائی نہیں ہوتا آخر کہتے میں بہت لوگ لکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے لئے آسان نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ لکھنا یہ نہیں کہ میں چھٹی لکھ رہا ہوں تم کو بتانے کے لئے نہیں جب آپ کچھ چیز لکھتے ہو تو ایک tool of learning بھی ہے اگر ہم لوگ کو لکھنے کے لئے کچھ کہہ دیا جائے لیکن اس process میں آپ سوچ نہیں پاؤ گے سوچ نہیں آئے جب آپ کوئی چیز لکھنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کے knowledge میں اور آپ کے logic میں کیا gap ہے وہ آپ پتہ چلتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں دل سے پیار کرتا ہوں اس کو انگریزی میں لکھنا چاہتا ہوں i love you from heart اب نہیں سمجھ میں آرہا i love you from my bones اب یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو جو آپ کے اندر کمیہ ہیں جب لکھوگے تو آپ کو دکھائی دی جائے جب آپ لکھتے ہو تو آپ کے اندر میں بہت سے assumptions ہیں آپ نے اندازے لگا رکھے وہ آپ کو دکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ consider counter argument اور کوئی نئی چیز اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کو بھی آپ سنوگے اگر آپ لکھنے کی کوشش کرتے ہو اگر آپ صاف صاف لکھ نہیں پاتے اس کا مطلب ہے کہ آپ صاف صاف سوچ نہیں باقی لوگوں نہیں آتا اس کا مطلب وہ سوچ نہ جانتے ہم یہاں پر آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اگر آپ لکھنا پسند نہیں ہے تو بھی لکھئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چیزیں avoid کروگے جو آپ discomfort کرتی ہیں مشکل لگتی ہیں تو آپ اپنی growth کو ہی روک رہے ہو ایک بہت famous psychologist ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ comfortable ہو اس کا مطلب جو آپ کام کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو اس چیز سے جو مہارے polyglots تھے جو language سیکھتے تھے وہ language سیکھ پائے جب مجھے پتہ چلے مجھے بس دروازہ کھل گیا مجھے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو uncomfortable کرنا ہے اب تک میں avoid کرتا تھا stage shows مجھے یاد ہے جب میں پڑھاتا تھا تو پچیس تیس یا پچاس کی کلاس کو آرام سے lecture دیتا تھا لیکن ایک دن کلاس میں نہیں main hall میں پورے school کو اکٹھا کیا گیا تھے قریب ہزار بچے تھے اور میں maik لے کر بول رہا تھا سامنے کے دو چار دس لائن تو میری بات سن رہے تھے پیچھے کے بچے اپنا کر رہے اتنا خراب لگا مجھے پھر اس کے بعد سے میں نے چھوڑ دیا میں گروپ sessions لینے بند کر دیا میں کیا ہو گیا تھا uncomfortable اور شرم بھی آ رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مجھے بار بار اس ٹائب کے شو کرنے چاہیے تھے تاکہ سب کو گریپ کر سکوں آج صدگرو یا رام دیو کے دیکھیں session یوگا کراتے ہیں کتنے لوگ کے ساتھ پانچ پانچ ہزار لوگ کے ساتھ ہم صدگرو کرنے گئے تھے میں اور بڑی ممی اس میں 10 ہزار لوگ بیٹھے تھے میں اس طرح کی چیزیں نہیں کی اب کروں گا اپنے آپ کو uncomfortable چیزوں میں بھی ڈالوں گا تب میں سیکھ پاؤں گا اگر آپ comfortable ہو کسی کام کو کرتے کرتے اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہو آپ کی گروت نہیں ہوگی کلور پڑتے ہیں موسیقی